ناظرین دنیا بھر میں منکی پاکس ایک نئی بیماری جس کا پھیل آب بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک کی بات کریں تو اب تک دو سو افراد میں اس وائرس کی تزدیق ہو چکی اور نہ صرف دنیا بھر بلکہ پاکستان کے پاکستان میں بھی دو مشتبہ کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں منکی پاکس کیا ہے یہ پھیل کا کی تو یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیل رہا ہے آسٹریلیا ہو بیلجیم ہو ڈینمارک ہو یہاں پر دو 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 کر کے مریض جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یورپ کے بھی کئی ایسے ممالک ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پر منکی پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو یہ منکی پاکس کیسلی ہے کیا اور اس کو منکی پاکس کیوں کہا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اور یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے اس سے بچاؤ کی طریقے کیا ہیں ان سوالوں کے جواب ہم حاصل کریں گے میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید خان صاحب ان کو ہم ویلکم کہیں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ یہ کیا ہے منکی پاکس اس میں کیوں دہشت پھیلائی ہوئی ہے یہ وائرس کہاں سے آیا اور اس کو منکی پاکس کیوں کہتے ہیں دی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں انوائیٹ کرنے کا منکی پاکس جس طرح نام سے ظاہر ہے یہ پاکس فیملی کا ایک وائرس ہے اس کو کہتے ہیں زونوٹک بیماری یعنی جانوروں سے پھیلنے والی بیماری اور یہ منکی پاکس بندروں میں پائی جاتی ہے اور وہاں سے یہ منکی پاکس کے نام سے مشہور ہوا یہ کافی پرانی بیماری ہے انیس ستر میں فرس ٹائم یہ ہیمنز میں ڈیٹیکٹ ہوئی تھی اور یہ ہیمنز سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے بندروں کے علاواتوں سے جانوروں جس طرح خاص قسم کے چوہے اور گلہریہ ہیں وہاں بھی یہ پائی جا سکتی ہے لیکن ریسن جو اپیسوڈ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ ہائرس جو پاپولیشن ہے اس میں یہ پائی گئی ہے کلوز کانٹیکٹ سے یہ پھیلتی ہے جسمانی رتوبت ہے سپیشلی جو سیکچول کانٹیکٹ ہے اس کے ذریعے پھیل رہی ہے اور اب تک جو زیادہ ترکیسی سے وہ اسی ہائرس گروپ کے اڈیٹیفائے ہوئے ہیں لیکن کافی جگہوں پہ اس کی انڈیمک پوزیشن ہے مطلب یہ پہل رہی ہے لیکن اتنی تیزی سے نہیں پہل رہی ہے جس طرح کووڈ ہے یا باقی بیماری بہت تیزی سے پہلتی ہے تو وہ اس حساب سے نسبتاً کم پہلتی ہے اور اس کی جو ڈیٹھ ریٹ ہے وہ بھی نسبتاً کم ہے شرعی اموات نسبتاً کم ہے باقی جو ڈیزیزز ہے مطلب بہت زارہ خطرناک بیماری نہیں ہے ڈیٹھ ریٹ کے حساب سے لیکن جہاں پہ ہائی ریس ایکٹیوٹی ہے ہائی ریس گروپ جہاں پہ انڈ وال ہے تو یہاں وہ پہل سکتی ہے یہ کلوز کانٹیکٹ سے پہلتی ہے جو متاثرہ شخص سے اگر اس سے ڈاریک کانٹیکٹ ہو جسمانی تعلق ہو یا قریبی بندہ اس کے ساتھ رہ رہا ہو لیکن لوگ صاحب اس کی سب سے بڑی علامات کیا ہوتی ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کو منکی پوکس ہو گیا ہے ہاں یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے کہ اس کے کافی سارے علامات باقی بیماریوں سے ملتی جلتی بھی ہے یہاں پہ ابھی جو خوف تھوڑا سا پہلا ہوا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ملتی جلتی دوسرے جو بیماریہ ہے جو عام علامات ہے اس میں بخار سردرد جسم میں تکاوٹ اور سانس لینے میں تکلیب یہ کافی کامن اس کے علامات ہیں لیکن اس کے جو مخصوص علامات ہیں وہ جسم پہ خاص قسم کے دانے یا ریشز نکلتے ہیں جس میں پانی بڑا ہوتا ہے تو وہ کافی ساری بیماریہ ایسی جس میں یہ پھائی جا سکتی جس طرح میزل میں بھی ہو سکتا ہے یا ہرپی سیمپلیکس وائرس ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ زوسٹر ہے اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے تو اس کو الگ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی لیبارٹری ٹیسٹ سے کنفرم کیا جائے جو ابھی تک دو کیسز آپ بتا رہی ہیں اس کو کیسے ڈیفرنشیئٹ کریں گے جیسے کہ مثال کے طور پر یہ موسم جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چکن پاکس بھی ہوتی ہے قصرہ بھی پہل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم ڈیفرنشیئٹ کیسے کریں کہ یہ عام پاکس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چکن پاکس ہے یا پھر یہ منکی پاکس ہے یہ کیسے پتا چلے گا اس کی دو بڑی ہمارے پاس ذریعے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ایک تو جو ڈائریک لیبارٹری ٹیسٹ سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن رپوری طور پر آویلیبل نہیں وہ پیشنٹ کے ہسٹری ضروری ہے کہ پیشنٹ کی کوئی ٹریبل ہسٹری ہے یا اس کا کوئی ایسے بندے سے داریک تعلق ہے جو ٹریبل ہسٹری اس کی ہو یا کسی جانور سے اس کا ڈائریک قریبی ہو رہا رہا ہو تو وہ اگر اس طرح نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس لازمی طور پر باہر سے کئی آنا ضروری ہے ملعب یہاں پہ اس کو خلپ ہونا کافی جو ہے نامنکہ اب تک مشکل ہے جب تک وہ اس پورے انڈیمک ایریا سے وائرس نہیں آیا ہو ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی جو ابھی کیسز ہم نے دیکھے ایڈینٹیفائیڈ لوگ آیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منکی پاکس ہے تو اس میں زیادہ طرح چانسز یہی ہے کہ وہ منکی پاکس نہیں ہیں کیونکہ اس کی ہسٹری اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کو کوئی ٹریبل ہسٹری بھی نہیں ہے اور ڈاریک کونٹیک اس طرح نہیں ہے اچھے تو یہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیا کرنے چاہیے خود اگر آپ حکومت پاکستان کی بات کریں اگر چلیں دو ہی ہیں یا نہیں بھی ہیں تو یہ آئے نا پاکستان میں یہ وائرس تو اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیا کرنے چاہیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ منکی پاکست ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس طرح گورنمنٹ نے انسکشن جاری کر دی ہے اور ہائی الٹ جاری کر دیا ہے کہ آنے والے جتا بھی مسافر ہیں ان کی سکریننگ کی جائے اور اس طرح کی علامات اور کوئی بھی ہو تو وہ ان مسافروں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اسی طرح اس طرح کہ ملتے جلتے کوئی بھی علامات والا پیشنٹ سامنے آئے تو اس کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے وائرس مزید نہ پھیل سکے نہ پھیل سکے یہ ایک فوری اقدام آتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ یہ وائرس ہو جائے تو سب سے پہلا علاج اس کا کیا ہوتا ہے اس کا علاج علاماتی طور پر آپ ان کو اس کو علاج کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کیونکہ یہ بیماری خود سے ہی ہو جاتی ہے 99% 9 کیسز میں ہوتا ہے بہت ریئر کیسز میں یہ ایکسٹریم صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کی کوئی میڈیسنز ہوتی ہیں یا پھر آپ ویسی عام جو درد کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں مریضوں کو دے سکتے ہیں فوری طور پر صرف آپ کو درد اور اس کی دوائی دینی ہوتی ہے بہت ریئر کیسز میں اگر کوئی شدت اختیار کرتے تو اس کیس میں انٹی وائرل ہے اور یا اس کی جو سمال پاکسی ویکسین وہ بھی اس کا آرامد ہے تو پہلے سمال پاکسی ویکسین دی جاتی تھی تو وہ یہ اس کو بھی کور کر دی تھی لیکن کیونکہ سمال پاکس کی بیماری دنیا سے ریڈگیٹ ہو چکی اور اب ویکسین بھی نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے یہ بیماری توڑی سی زیادہ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہمارے ملک میں نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمیں تمام تر صورتحال بتا رہے تھے لیکن اور روکنے کے لیے اقدامات اور احتیاط بہت ضروری ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی علامات آپ کو ہوئے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر آپ جائیں لیبارٹری اپنا ٹیسٹ کروائیں اور دعا یہ ہے کہ کوئی بھی وائرس دنیا بھر میں پھیل رہا ہو اللہ پاک ہمیں ان وائرسز سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے